موسیقی مولانا زیاولہ مدنی اور ایف جی آر ایف کے ہیڈ محمد دشان اتاری نے سپیریر کالج کے پرنسپل سید حسنین شاہ بخاری اکاؤنٹ افیسر سپیریر کالج سہیل شہزاد اتاری اور سید حماد شاہ بخاری کے ہمراہ پودہ لگایا اور دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراحہ دشان اتاری کا کہنا تھا کہ ہم یہ پودے امیر دعوت اسلامی کے فرمان پر لگا رہے ہیں ہمارا مقصد ملک پاکستان کو سر سبز و شدہ بنانا ہے ہمارا نعرہ ہے پودہ لگانا ہے درخت بنانا ہے آخر میں ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی گئی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ مامو کانجن چک نمبر چار سو چومن گابے کے شہید ایسے چو مار محمد ندیم انجم شہید کو استحقام مامو کانجن فاؤنڈیشن آئی ایم ایف اور سیٹی پریس کلپ مامو کانجن کی طرف سے خراج تحسین اور ان کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں ایسے چو مار ندیم انجم شہید نے باما کاملاری اڈا فیصل آباد دہشت گردوں سے مقابلے میں جامع شہادت کا رتبہ نوش کیا نوجوان شہید ایسے چو مار ندیم انجم جن کی یاد آتے ہی ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے جنہوں نے اپنی نوجوان زندگی اپنے فرض پر نشاور کر دی سلیوٹ کرتے ہیں ان ماہوں کو جنہوں نے اپنے لگتے جگر وطن پر قربان کیے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاہودین وزیراعلا پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ڈیپٹی کمیشنر شاہد عمران مارت نے سیٹی اسپتال میں گائنی وارڈ کے ساتھ نو ملود بچوں کی فوری نگے داشت کے لیے نرسری وارڈ کا افتتا کر دیا بہترین سہولیات کی فراہمی کی ہدایہ جاری کی منڈی بہاہودین ڈیپٹی کمیشنر شاہد عمران مارت نے وزیراعلا پنجاب موسن نکری اور چیف سیکرٹی پنجاب اکثر زمان کی ادایت پر گائنی وارڈ کے ساتھ نو ملود بچوں کی فوری نگے داشت کے لیے سیٹی اسپتال میں نرسری وارڈ کا افتتا کر دیا ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب صحت کے شعبہ میں مسالی کام کر رہی ہے اور شہریوں کی طبی ضروریات کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس اسپتال کے دائرہ کار کو بڑھا کر ڈاکٹرز اور معاملہ کی تداد میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ایک خطیر رکم سے اسپتال میں نرسری کا اضافہ کر دیا گیا ہے جو کہ خوش آئند بات ہے ان کا کہنا تھا کہ سیٹی اسپتال کو پنجاب حکومت کی طرف سے اپگریڈیشن کے لیے کروڑ روپے کی بجٹ کی فرامی کا مقصد شہری عبادی کو صحت ایامہ کی بہترین سہولتوں کی فرامی کو یقینی بنانا ہے انہوں نے کہا کہ نرسری وارڈ چوبیس گھنٹے فعل ہوگا اور ڈاکٹرز اور طبیعہ ملہ چوبیس گھنٹے مریضوں کو تین شفٹوں میں فرائز سار انجام دے گا آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ بڑتی ہوئی مہنگائی کے خلاف جتوئی کے شہری سڑکوں پر نکل آئے انجمنہ تاجران جتوئی نے احتجاجی ریالی نکالی بڑتی مہنگائی کی وجہ سے تاجر پریشان ہے مارکیٹیں سنسان ہیں عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں سینئر نائب صدر انجمنہ تاجران جتوئی شیخ محمد فرحان ایوب گزشتہ روز مہنگائی کے خلاف دیگر شہروں کی طرح جتوئی میں بھی تاجروں نے احتجاجی ریالی نکالی ریالی کے شرکانے حکومت کے خلاف نارے بھی لگائے بجلی کے بل برنا دکانداروں کے لئے مشکل ہو گیا ہے بجلی گیس اور پیٹرول کے بل کم نہ کیے تو ملوگیر شٹر ڈان ہڈتال کریں گے ریالی کا انعقاد چوک نوریا فریدیا سے کیا گیا ریالی میں چودری علی کمبو حسین کمبو خواجہ ندیم میاں نشاد یاسر علی افضل لار چودری ناصر کے علاوہ تاجروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ ایران کے کونسل جنرل نے پاکستان چائنہ جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا مزید تفصیلات دیکھتے ہیں لہور سے اپنے نمائندے شہزاد ملک کی اس ریپورٹ میں جی ایران کے کونسل جنرل مہران مہر فارم نے پاکستان چائنہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا تاکہ ایران پاکستان اور چین کے درمیان سخفوری کی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے اجراز میں پی سی جے سی سی آئی کی اگزیکٹی کمیٹری کے عراقین اور پاکستان چین دونوں کے قیم اعلیٰ کاروباری شخصیات نے شرکت کی پی سی جے سی سی آئی کے صدر موظم گرکی نے کہا کہ پاکستان ایران اور چین تین برادر ممالک ہیں اور وہ بہت سے شعبوں میں ایک دوسرے کی معیشت کی تکمیل کر سکتے ہیں اس لیے انہیں چاہیے بغمی فائدہ مند نتائج کی حصول کے لیے تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے پر توجہ دینی چاہیے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ سینٹر آف سوشل جسٹس کے زیر احتمام اقلیتوں کے عالمی دن کی مناسبت سے کنونشن کا انعقاد کیا گیا مزید تفصیلات دیکھتے ہیں لاہور سے اپنے نمائندے شہزاد ملک کی اس ریپورٹ میں اقلیتیوں کے عالمی دن کی مناسبت سے سیاسی جماعتوں اور ان کے منشور کے انوان سے کنونشن کا انعقاد کیا گیا سینٹر فار سوشل جسٹس کے زیر احتمام کنونشن میں قانون دان سماجی رہنماوں نے شرکت کی مقررین نے نظریہ پاکستان کو صحیح مہینوں میں سمجھتے اور اقلیتیوں کے خلاف تنصیب کے خاتمے پر زور دیا سینٹر فار سوشل جسٹس کے زیر احتمام فلیٹی اٹل میں اقلیتیوں کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب منکت ہوئی تقریب میں ایکزیکٹیب ڈریکٹر سینٹر فار سوشل جسٹس پیٹر جیکپ ہینہ جلانی وجاہد مسود کلیان سنگھ و دیگر شریک ہوئے ہینہ جلانی نے کہا کہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں اس لئے پنجابی کہلاتے ہیں سندھ میں رہنے والے بھی سندھی ہیں کسی کی علاقائی شناس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں جس کو ہم اقلیتی کہتے ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اکثریت والوں کا جی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیرے تمام فضائل صحابہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا مزید تفصیلات دیکھتے ہیں عبد الرحمان قاسم کی اس ریپورٹ میں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیرے تمام فضائل صحابہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے رہنماء اور کارکران نے برپور شرکت کی اس حوالے سے جمعیت اہل حدیث جڑا مالا کی امیر مرزا عبدالعفیس انجم ناظمی اللہ محمد سلمان محمدی حافظ احسان گجر نے بڑے کافلے کے ساتھ شرکت کی علامہ حشام علیہ زہین کا شاندار استقبال کیا گیا بیگم کورٹ چوک میں ہونے والی کانفرنس سے موڑنا شریف چنگوانی نئی مرمان شیخ پوری یعیہ عرفی مفتی عطیق الرحمان اگوکر صدیق معاویہ صحف اللہ خالد ملتانی بشیر احمد خاکی علامہ تارک محمود یزدانی اور دیگر علماء اکرام کے ساتھ علامہ حشام علیہ زہین نے خصوصی اکتاب کیا جمعیت اہل حدیث کے صدر علامہ حشام علیہ زہین نے اکتاب کرتے ہوئے کہا کہ دفاع صحابہ اور اہل بیعت کے دفاع کے لئے ہزاروں کی تعداد میں شرکہ کا گھٹھا ہونا بہت بڑی کامیابی ہے جمعیت اہل حدیث پاکستان ایک پور آمن دین پسند اور اہل حدیث کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ صحابہ اکرام پر دباندرازی کرنے والے مرزا جیلوی پر ایف آئی آر درج کی جائے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ویٹرنرز فوٹبال میلا بارہ تیرہ اور چودہ انگست کو جلو پارک میں سجایا جائے گا مزید تفصیلہ دیکھتے ہیں لہور سے اپنے نمائندے شہزاد ملک کی اس ریپورٹ میں پاکستان انٹرنیشنل ویٹرنرز فوٹبال کے حوالے سے پیٹرنرز چیف میاں عباس صدر پنجاب فوٹبال نوید حیدر خان غلام سرور ٹیڈی اور ارشد خان نے پریس کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹونہ میڈ میں کراچی کوئٹا چترال اور سابق عالمی کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیمیں ہوں گی جبکہ بہاورپل فیصلہ باد راولپنڈی اور لاہور پر مشتمل نو ٹیموں میں فوٹبال کے فروغ کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے جبکہ بزرگ کھلاڑیوں جو گروہ میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں میدان میں لائے جائے گا جبکہ گورنمنٹ سے تاون کی اپیل کی جاتی رہی لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی مگر اپنی مدد آپ کے تحت ملک میں فوٹبال کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں چالیس سے زائد کھلاڑیوں کو کلب میں نہیں کھیلنے دیا جا رہا جس کے بعد ہم نے چالیس سال سے زائد کھلاڑیوں کو کھرنانے کے لیے پروگرم شروع کیا اس میلے کے بعد چالیس سال سے زائد فوٹبال کھلاڑیوں کا پروگرم انٹرنیشنل سطح تک لے کر جائیں گے پاکستان میں فوٹبال کا گراس بلکل گھر چکا ہے پاکستان میں پلیز کی گروت بھی نہیں